مجرم امران مجرم امران کو پھانسی نشان عبرت ہے ہمیں انصاف مل گیا مجرم کا عبرتناک انجام اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا جو بھی ایسا فیل کرے گا اس کا یہی انجام ہونا چاہیے زینب کے والد عبین انساری کی میڈیا سے گفتگو ایسے جرائم کے خاتمے کے لیے مجرموں کو سرعام پھانسی دینے کا مطالبہ کفایت شعاری اور بچت کے دعوے ہوا میں بکھر گئے ایوان وزیر اعلیٰ گورنن ہاؤس سیکیٹریٹ اور اسمبلی کے اخراجات میں اضافہ وزراء کے اخراجات میں پچیس فیصد اضافہ وزیر خزانہ کا سوالات کے جواب دینے سے انکار وزیر ہاؤسنگ محمود رشید کا ایوان وزیر اعلیٰ اور وزراء کے اخراجات کم ہونے کا دعویٰ پنجاب اسمبلی میں بدترین ہنگامہ آرائی توڑ پھوڑ چھے نون لگی ارکان کے اسمبلی میں داخلے پر پابندی محمد اشرف رسول ملک محمد وحید محمد یاسین سوہل محمد مرزا جاوید مزیبو نسا اور تارک مسیح گل شامل موطل ارکان کا جمعے کو ہونے والے اسمبلی جلاس میں زبردستی آنے کا فیصلہ پنجاب اسمبلی کا جلاس مزید ہنگامہ قیز ہونے کا امکان سانحہ موڈل ٹاؤن میں ملوث 147 پولیس اہلکاروں کو عودوں سے ہٹا دیا گیا ڈی ایس پی انسپیکٹرز انچارج انویسٹیکشن سمیت تمام اہلکاروں کو لائن ریپورٹ کرنے کا حکم دے دیا گیا سانحے میں ملوث چار ایس پیز کو پہلے ہی فیلڈ پوسٹنگ سے ہٹا دیا گیا تھا نیا آئی جی پنجاب نے پولیس ریفارمز کے لیے دربار لگا لیا پنجاب ہر کے انسپیکٹرز کی دربار میں شرکت آئی جی پنجاب امجاد جعوید سلیمی کا کہنا ہے کہ ہمیں اپنی عزت واپس لینے کے لیے رویہ بدلنا ہوگا کسی کو راضی کرنے کے لیے نہیں عوام کی بھلائی کے لیے کام کریں گے تمام اہلکاروں کو ہفتہ وار چھٹی دینے اور تمام تھانوں میں ساف پانی کے پلانٹ لگانے کا بھی وعدہ پولیس اصلاحات کا میٹھا لیکچر اہلکاروں کو نید آ گئی آئی جی صاحب فرز چناسی کا لیکچر دیتے رہے پولیس افسران نیند کے مزے لیتے رہے پولیس دربار میں انسپیکٹرز کی عدم دلچسپی پولیس افسران خوابوں میں مست ناصر دورانی کی سربراہی میں قائم پولیس ریفارمز کمیشن ختم کر دیا گیا نیا آئی جی امجاد جعوید سلیمی پولیس ریفارمز کی سفارشات مرتب کریں گے موٹر سائیکل سوار خبردار ہوشیار ہیلمٹ موٹر سائیکل کی ٹنکی پر یا ہاتھ میں لٹکانے پر جرمانہ ڈبل ہوگا ہیلمٹ موجود ہونے کے باوجود پہننے پر دو سو کے بجائے چار سو روپے کا چالان ہوگا نواز شریف مریم نواز اور کیپٹن ریٹائر سفتر کا نام ایسیل سے نکالنے کا معاملہ ہائی کورٹ نے درخواست پر اعتراض ختم کر دیا نام ایسیل میں ڈالے سے متعلق حکومتی احکامات کی کاپی پندرہ روز میں طلب نیب ٹیم شہباز شریف کو پی آئی کی پرواز سے لے کر اسلام آباد چلی گئی شہباز شریف کو سخت سیکیورٹی میں نیب آفیس سے ائرپورٹ لائے گیا اپوزیشن لیڈر قوم اسمبلی کے چلاس میں شرکت کریں گے قبضہ مافیا کا ڈان منشاہ بم کو آج انسطاد دشتگردی کی عدالت میں پیش کیا جائے گا سرکاری وکیل نے منشاہ بم کا جسمانی ریمان لینے کے لیے درخواست تیار کر لی منشاہ بم نے گزشتہ دس سال میں سرکاری ارادی سے ساٹھ کرون روپے کرایا وصول کیا درخواست کا مطلب سٹیشن کورٹ میں آباد باکسر کے خلاف قتل اور فراڈ سمیت دس مقدمات کی سما تفتیشی آفیسر نے آباد باکسر کو پانچ مقدمات میں بے قصور قرار دے دیا آباد باکسر کا فراڈ اور جالی چیک کے مقدمات سے کوئی تعلق نہیں تفتیشی آفیسر عدالت نے پانچ مقدمات میں بری زمانت میں انتیس سکتوبر تک توسی کر دی مقدمات کی تفتیش مکمل کر کے رپورٹ جمع کروانے کا حکم ایف آئیے کا چونگ میں چھاپا انسانی سمگلنگ میں ملویس تین ایجنٹ گرفتار ملزمان میں دانیال اشرف اور محمد یوسف شامل ملزمان کے قبضے سے نو پاکستانی شناختی کارڈ اور جالی دستاویزاد برامر اٹھاون مقلہ کی ڈگریز جالی نکلیں پنجاب بار کاؤنسل نے مقلہ کے لائسنس موطل کر دیئے تین مقلہ کے خلاف مقدمات درج مزید ایک سو گیارہ جالی ڈگری ہولڈرز مقلہ کے خلاف کا روائی جاری ہے پنجاب بار کاؤنسل سپورٹ فکسنگ میں سزا یافتہ کے ڈکٹر شرجیل خان کا ایزنا میسیل سے نکلوانے کے لئے درخواست پر سمات ہائی کورٹ نے وزارت داخلہ پاکستان کرکٹ بورڈ اور ڈی جی امیگریشن کو نوٹس جاری کر دیئے چھبیس نیومبر کو جواب طلب نہور کالیج یونیورسٹی میں قومی ویمن فوٹبال چیمپنشپ کا دوسرا روز وابڈا اور اسلامات کی فوٹبال ٹیموں کے درمیان میچ جاری موسیقی